اسلام علیکم بولیوز ہیڈکورٹر سے خوش آمدید میں ہوں سید رزیم میں ہوں بشراحک ہیڈ لائنز آپ جان سکے ہیں اس بلٹن میں ہم بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں بارشیں تو تھم گئیں تباہی کی داستان چھوڑ گئیں ورڈ میں مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جانبہک ہو گیا پسنی اور مارا کےچ جیوانی اور طربت میں نظام زندگی درہم برہم گوادر کو آفز زدہ قرار دے دیا گیا کئی علاقے تاہا زیر آب ایمرجنسی نافذ پی ڈی ایم اے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن سمیت تمام فورسز کی جانب سے فلڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے محکمہ موسمیات نے آج سے بارشوں کا نیا سسٹم شدت کے ساتھ بلوچستان میں داخل ہونے کی پیش گوئی کر دی ہے بلوچستان میں بارشیں تو تھم گئیں تباہی کی داستان چھوڑ گئیں ورڈ میں مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جانبہک ہو گیا پسنی اور مارا کیچ جیوانی اور طربت میں نظام زندگی درہم برہم ہو گیا برف باری اور تھنڈی ہوایں مختلف شہروں میں یہ سردی نیت ڈیرے جمع لیے گلگت بلوچستان اور کشمیر میں شدید برف باری مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کے باعث راستے بند ہو گئے لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری محکمہ موسمیات نے بارشوں کا اسپیل مسیح دو روز جاری رہنے کی پیش گئی کرتی بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ بھی جاری رہے گا مل بھر میں جادے کی دھوم کہیں بارش نے پارا گرایا کہیں برف باری نے خون جمعیا گلگت بلوچستان اور کشمیر میں برف باری مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ شارعہ قرقرم بند اسطور میں برف باری کے بعد کئی علاقوں کا راوتہ منقطع کالہام دیر بالا وادی نیلم میں بھی راستے بند ہو گئے انجوائے کے لیے جانے والے سیعہ بھی پھز گئے ملکہ کوحسار مری میں دلکش مناظر سے لطف اندوز ہوتے سیعہوں کے رشنے موسم کے ساتھ ٹریفک کو بھی جمع دیا لاہور میں وقفے وقفے سے بارش نشبیل آخر زیر آب آ گئے بجلی کا نظام بری طرح متاثر شہریوں کو مشکلات کا سامنا فیصل آباد گوجروالہ سمیت پنجاب کے دیگر چہروں میں بھی برسات خیبر پنجاب میں بادلوں کی بہار برسیں گے لگاتار موسم کا حال بتانے والوں نے بارشوں کا اسپیل مزید دو روز تک جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برباری کا سزنہ بھی جاری رہے گا کراچی والے ایک بار پھر تیاری پکڑ لیں آج رات کو بادلوں سے خوب پانی برسے گا محق پہ موسمیات نے گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کر دی ہلکی بارش کا سلسلہ شام سے شروع ہوگا بارش برسانے والا سسٹم کل سن سے نکل جائے گا ہفتے کی صبح تیز ہوا درجہ حرارت مزید گرا دے گی کراچی میں بارش کا دوبارہ آغاز ایک مختصر سے بریک کے بعد شہر قائد میں آج پھر بھیگی بھیگی رات آئے گی موسم کا حال بتانے والوں نے بتا دیا محق پہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ شام کو شروع ہوگا رات گہری ہونے کے ساتھ بارش بھی سپیٹ پکڑ جائے گی ہلکی اور گرد چمک کے ساتھ متوازن بارش کل صبح تک جاری رہے گی شہر میں تیز گردالود ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے تیز بارش سے نشے بھی علاقے کے مکینوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے محق پہ موسمیات کے مطابق بارش کا سسٹم کل شمال مشک کی جانب منتقل ہوگا ہفتے سے شہر تیز تھنڈی ہواوں کی لپیٹ میں آئے گا سردی کی لہر پندرہ جنوری تک برقرار رہ سکتی ہے پارہ گر کر نو ڈگری تک جا سکتا ہے اور کراچی میں کالے بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جاری ہے شرارتی بادلوں نے شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے جلوہ دکھانا شروع کر دیا خوشگوار موسم کا احوال رپورٹ کر رہی ہیں کولنیس کے نمائندہ مریم حسن کراچی اس وقت کالے بادلوں کی لپیٹ میں ہے موسم انتہائی خوشگوار اور رہ سرد ہے موسمیات کے مطابق آج شام سے شہر مکہ کے ساتھ تیز بارش کا امکان جاہید کیا گیا ہے البتہ اس وقت بھی شہر کے مختلف علاقوں میں بندہ باندھی وقفے وقفے سے جاری ہے مغربی ہواوں کا سلسلہ جو کہ بارش کا سبب بن رہا ہے وہ کل صبح تک یا کل دوپہر تک شہر سے باہر نکل جائے گا جس کے بعد شہر میں سردی کی نئی لہر داخل ہوگی سائیبرین ہوایں تیس سے چالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلنا شروع ہو جائیں گے جس کے بعد موسم کافی حد تک سرد ہو جائے گا مہکویں موسمیات کے مطابق اس دوران کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور کچھ ریکارڈ بریکنگ ایونٹ بھی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں البتہ موسم کافی حد تک کچھ گوار ہے شہر میں ٹنڈی ہوا چل رہی ہے جس کے سبب موسم میں بھی جو ہے کافی حد تک سردی جو ہے وہ فیل کی جا رہی ہے شہری بھرپور طریقے سے اس سوانے موسم کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں یقیناً سردیوں کی بارے جو ہے وہ بہت بادہ لطف جو ہے وہ شہریوں کے لیے لے کر آتی ہو یہی وجہ ہے کہ شہری آج بھرپور طریقے سے اس موسم کا لطف اٹھا رہے ہیں کراچی کے موسم کا حوال آپ نے جانا ادھر لاہور میں تیسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے جیل روڈ گلبرگ اچھرا وحدت روڈ گڑی شاہو مسلم ٹاؤن سمید متعدد علاقوں میں وقف و وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جس نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا ہے سباہ دارالحکومت لاہور میں بارشوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا جانتے ہیں بولیوں اس کے نمائندے تابش بٹ سے سباہ دارالحکومت لاہور میں آج تیسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں جو ہے ریم جیم کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے لاہور کے مختلف علاقوں میں گڑی شاہو گارڈنٹ آن مسلم ٹاؤن سمید جو ہے مارنل ٹاؤن فیروزبور روڈ کے علاقے شاملہ جہاں پر ابھی بھی جو ہے ریم جیم جو ہے ہو رہی ہے محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ تین روز یعنی ہفتے والا دن تک جاری رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق ایک سوگر جو درجہ رہتا ہے وہ جارہ سینڈی کرٹ بتایا جارہا ہے جو کم سے کم درجہ رکارڈ کیا گیا ہے وہ نو اور زارہ زارہ چودہ سینڈی کرٹ رہے گا ہوا میں جو نمی کا ترہ سوہ محکمہ موسمیات کے مطابق ایک چھہتر فیصد بتایا جارہا ہے لیکن لہور شہر میں سردی کی شدد میں کافی اضافہ ہوا ہے تین روز سے لہور شہر میں بارش ہونے کی ویسے سردی کی شدد میں کافی اضافہ ہوا ہے محکم موسمیات کا یہ کہنا ہے لہور سمیت پجام کے دیگر شہروں میں آئندہ تین سے چار روز بارشوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا جس سے سردی کی شدد میں مزید اضافہ ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ تابش برف باری کا سلسلہ آج تیسے روز بھی وقفے وقفے سے جاری ہے سردکوں پر فسلن سے ٹرافک کی روانی سست روی کا شکار ہے لیکن برف باری کے شوکین سیاہوں کی بڑی تعداد یہاں پہنچی ہوئی ہے جو برف باری کے نظاروں سے خوب لطفن دوس ہو رہی ہے مزید جان لیتے ہیں مری میں موجود ہمائن مائندے عارف سعید سے عارف بتائیے گا بلکل میں اس وقت موجود ہوں ملکہ اکسار مری کے معروف تفریح مرکز جی پی اے چوک مال روڈ پر جائیس وقت برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے لیکن اس ٹائم رکی ہوئی ہے برف لیکن سردیک شدد میں غیر مموری اضافہ ہو چکا اور یہاں پر یہ بتاتے چلوں کہ ٹرافک کی روانی جو ہے وہ فسلن کے باعث انتائیس سوس روی کا شکار ہے اور ٹرافک گاڑیوں کی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں اور بجلی کا نظام بھی اس ٹائم مری میں درم برم ہو چکا ہے میرے ساتھ اس ٹائم مری میں برہ باری کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں بہت زیادہ برہ باری ہوئی ہے مری پوائنٹ پہ کشویٹ پوائنٹ پہ بہت زیادہ برہ باری پرس اور رات کی شروع ہوئی ہے اور سارا دن کل سارا دن مسلسل برہ باری ہوئی ہے اور مری سے رخ کر لیتے ہیں پارا چنار کا جہاں زلے بھر میں برہ باری اور بارشوں کا سلسلہ جاری ہے حالیہ برہ باری بارش سے ایک طرف اگر خوش سردی کا زور ٹوڑ گیا ہے تو دوسری جانب موسم بھی خوشگوار ہو گیا ہے تفصیلہ جانیں گے نمائندہ بول نیوز ہدایت پاسدار سے جب بلکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے بیشتر حصوں کی طرح پارا چنار میں بھی دو دن سے برہ باری اور بارشوں کا سلسلہ جاری ہے کل رات کے وقت پارا چنار سٹی اور جو مزفاتی علاقے اس میں بھی تقریباً چوبیس مہینے بعد برہ باری ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک طرف اگر موسم بھی خوشگوار ہو گئے دوسری طرف علاقے کا جو روایتی اور قدرتی حسن ہے اس کو بھی چار چان لگ گئے ہیں جبکہ گزشتہ دو دن سے کوئی سفید کے چوٹیوں پر اور کوئی سفید کے سلسلے پہ ہونے والی برہ باری سے پہلی سلسلہ بھی برہ سے بلکل ڈک گیا ہے سردک شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی لوگ خود کو گرم کرنے کے لیے جگہ جگہ آگ جلا کر کو گرم کر رہے ہیں اور کے وادی کروں میں ابنوشی اور آپاشی کے پیشتر علاقوں کا داروں مدار کوئی سفید پہ بر باری سے ہی حاصل ہوتا ہے آپ بلکل میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں میں اس وقت کوئی سفید کے دامن میں موجود ہوں بہت شکریہ آگا کرنے کے لیے اور سیالکوٹ میں بھی مسلسل بارے سے موسم ایسا خوشگوار ہوا کہ زندہ دلانے سیالکوٹ کے وارے نیارے ہو گئے شہری کس طرح دلکش موسم کو انجوائے کر رہے ہیں یہ جان لیتے ہیں ندیم اتا خوری سے ندیم بتائیے گا سیالکوٹ کے اندر مسلسل دوسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے باعث موسم سر تو ہو چکا ہے لیکن انتہائی خوشگوار ہونے کے باعث شہری یہاں پر خوب انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی گرم پاکوانوں کی دکانوں کا رکھ کر رہا ہے کوئی بارش پر گومنے کے لیے یہاں پر چھتریاں ہری اتنے میں مصروف ہے میں اس وقت سیالکوٹ کے علامہ ایک بار چوک پر موجود ہوں میرے ساتھ کچھ منچلے بھی موجود ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں جی بھائی آپ بتائیے گا آپ کیا کہیں گے موسم کے حوالے سے جی ماشاءاللہ سیالکوٹ میں بہت اچھا موسم ہو گیا ہے ہم باہر نکلے انجوائے کرنے کے لیے تو ایک کلو پکوڑوں کا ہم نے اٹر دی ہے ابھی مچلے کے پکوڑے جو ہوا تیار ہو رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ایک جو ہے چھتری لے لیں اس سے فوکشوٹ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ آج رات کو فیملی کے ساتھ بھی اچھا پر رو روما آج برکل نہ صرف اکیلے دوستوں کے ساتھ گومنے پھرنے کے پلان ہیں انجوائے کرنے کے پلان ہے بلکہ فیملیوں کو بھی مکمل ٹائم دیا جائے گا موسم کو انجوائے کرنے کے لیے حلہ گلہ تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آگا کرنے کے لیے ملک بھر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے لوگ اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں لیکن بلوچستان میں صورتحال کچھ اس کے برعکس ہے موسلہ دھار بارشوں کے بعد بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر تباہی کے مناظر ہیں آزم الفت سے مزید صورتحال جان لیتے ہیں آزم بتائیے گا کیا صورتحال ہے اور کیا دیکھا جا رہا ہے کل جمعہ کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کیا پیش گوئی کی گئی ہے جی بالکل صوبائی دالہ حکومت کوئیٹا سمیت بلوچستان کے دھول عرض میں گزشتہ دو روز سے بڑے پیمانے پر بارشوں اور پاڑوں پر برفباری ہوئی جس کے باعث آج بلوچستان کے جو جنوبی علاقے ہیں اور صوبائی دالہ حکومت کوئیٹا میں شدید سردی ہے اور درجہ رارت نکتہ انجماد سے نیچے گر گیا ہے گزشتہ دو روز سے سب سے زیادہ بلوچستان کے مکران ڈیوزن میں بارشے ہوئی جہاں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی جس کے باعث بلوچستان حکومت نے گواہدر کو آفت زیادہ قرار دیا جبکہ مکران ڈیوزن کے دیگر علاقے پنجگور، کھیج، تربت، پسنی ان علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے امدادی سرگرمیوں میں پاک فوج، ایف سی اور پی ڈی ایم میں کے عملے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں آگے بڑھیں گے ذکر کریں گے وبائی صورتحال کا ملک بھر میں کرونا کی شدت میں پھر اصافہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار پچاسی نئے مریض سامنے آگئے تین ماہ بعد کرونا وائرس کے مضبط کیسز کی شرح دھائی فیصد کے قریب پہنچ گئی پانچ افراد جان سے گئے چھے سو چھتیس مریض زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں